ملکم بیک جی آپ دیکھ رہے ہیں گیم آر ہے اصولاً مجھے السلام علیکم آپ کو کرنا چاہیے بکوز آج جس ٹیکن دس سیٹ محمد وسیم اب میں ان کو کہہ نہیں سکتا کہ سبسی چوٹرین سٹیپ نہیں میرے بہت حالا پرگریسیو قسم کے ہوسٹ ہیں اور آج تو بیسی ریٹ شویٹ کے ساتھ ہیں میں بالکل ہی نہیں کچھ بولوں گا جی پاکستان کنسولیڈیٹ کیا فو ایٹی ٹو آل اوٹ کیا ان کو چھے سو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھے انبائرمنٹ کیسی تھی اور فرس ٹیس مچ 100 فور ہاریس سوہل ان ٹو تھو تھوزن فورٹین ہاریس گھتا ہندرین سائید میچ ان افوڈی میچ اگینس آسٹریلیا جی اور آج ٹیلنٹ ترننگ انٹو دیکسٹاریٹی ار ٹیس مچ میں بھی اسی اپوزیشن کے گینس سوہل کیا سو لیٹس ٹاک باوت بھائین ہاریس سوہل سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے آگے آپ کی سکوہر ڈرائیب بہت پسند آئی تھی میرے چوکہ جو تھا اور آج سونا آپ نے آپ کہہ رہے ہیں اٹھٹرین بات چھوڑ دیں جناب ہاریس سوہل سے بات ہو گئی بند کر دیتے ہیں پروگرام سے بعد میں ٹیک آور کیا ہاریس نے دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا اگر ہم نے آپ پہلے آلے اس میں سیکمچ میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر آل ٹوگذر دیکھا جائے تو انڈیوزیل پرفارمنس نظر آ رہی ہیں ٹیم پرفارمنس ابھی نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے ہمیں پچاس رن کم 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 پہ کھیلیں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں کیونکہ آپ آئے نہیں سب میری آپ مجھے چھوڑ دے میں آگے حارس پہ کچھ بہت سارے سوال آپ میں نے آپ سے پوچھنے آگوں گے آپ تینوں سے میں نے پوچھنے آہ نمبر ون کے آہ حارس جو ہے دو ہزار چودہ سے ہی ایز بین پارٹ آف دے انٹرنیشنل آہ ٹیمز ساؤت آفریقہ گئے ایڈی کا پروبلم ہو گیا واپس آگے پھر گوڑے کا پروبلم ہو گیا پھر یہ دو سال کے لیے باہر ہو گیا نی نی گھٹنے کا پروبلم ہو گیا دو سال باہر ہو گئے اس کے بعد منہ آپ میرے کا سکول ماسٹر ہیں میرے ہیڈ ماسٹر ہیں انجریز کی میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو انجریز والا جو ان کا پروبلم ہے کہ you do not know کہ پوری سیریز یا پورا match survive کریں گے یا نہیں کریں گے one دوسرا کیا یہ disservice نہیں کر رہے کہ he is not playing first class cricket کیونکہ اب یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں there has to be a policy rather revision of policy اس کو revise کرنا پڑے گا کیونکہ یہ لڑکے اگر first class میں match fitness اپنی achieve نہیں کریں گے آپ جیسے کہہ رہے ہیں یہ four day کے پلیئر بہتر لگیں how they will be doing it اور ابھی تیسرا اسی پہ question تیسرا question کہ square of the wicket جو یہ تھوڑے سے flashy ہیں یہاں جو نظر آتا ہے کیا ان کو better better bowling conditions such as south africa یا australia وہاں پہ ان کو early on survive کرنے میں دکت ہوگی ہے آخری سوال کا جواب دینا آسان ہو جاتا ہے وہاں جو swing ہوتی ہے bounce ہے وہاں تو ہمارے تمام batsmen کو problem ہوتا ہے ابھی کی بات نہیں کر رہا نائنٹیز چورل سے پہلے بھی ان میں ان میں بہتر player ہے تو لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے talent دیا ہے لیکن اس کے میار کی training نہیں کرتے مجھے صحیح دنور کی بھی بات یاد آیا جاتی ہے صحیح دنور highly talented player تھا god gifted تھا لیکن دائر سے بات ہے جو practice سچ انٹر لول کر کیا کرتا تھا وہ چیز نظر نہیں آئی اگر وہ اسی طرح سے وہ چلا جاتا تو may be different player ہوتا world record بہت زیادہ صحیح دے ہیں ہم بتیس سینچریوں کے ساتھ تو اگر دیکھا جائے اس کو ظہاری اس کو بھی اتنی زیادہ مہنتی نہیں ہے جس کی وجہ سے injury ہوتی ہے تو لمبے عرصے کیلئے جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک match وقت واپس آ جائے اس میں تو doctors نے بھی misshap کیا تھا تو یہ ایک چیز دیکھنے پڑے گی اب یہ کام brief کرنا یا educate کرنا یہ management کا کام ہوتا ہے کس طرح اسیس player کو لے کے چاہے یہاں تک تو وہ لے کے آگئے کہ بغیر فرس کلاس کھیلے ہوئے وہ international cricket کھیل رہا ہے ایسا کم مواقع ملتے ہیں پاکٹ دیکھنے کو بھی ملے کچھ لوگ تو سامنے سامنے آپ کے پندرہ بیس سنگسری ہیں کر دیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو پوچھا ہے کھلایا ہے پرفارم کیا ہے کیونکہ یہ skillful player ہے لیکن اگر اپنی fitness پہ اگر توجہ نہیں دی تو پھر ایسی ہی ہوگا کہ می بھی اس پانچ ٹیس مچ میں اللہ نہ کرے پانچ ٹیس مچ میں پتہ چلے گا دو ٹیس مچ کر رہے ہیں یہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن فٹنس کا بھی لمبی ریس کا گھوڑا ہے یا نہیں ہے لمبی ریس کا گھوڑا ہے یا نہیں ہے دیکھیں ابھی تک اتنی لمبی ریسیں ہوئی نہیں ہے بات میں نہیں کیا اس فارمٹ کا اگر پلیئر ہے ایسا بیٹس میں صرف ابھی کی ہے complete package complete package کی میں بات کروں کیسے بنے گا جب تک کہ وہ used to نہیں ہوگا صرف ٹیس مچ کھیلنے سے وہ فٹنس نہیں آئے گی چار دن گرون پہ skill and talent آپ کی خیالنے بہت ہے because he is performing انہیں پہلے اپنے ڈیبیو پہ بھی انہیں نہیں رہے گا اس کا carrier بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں پیچز میں سے اچھی performances جو کہ regular first class cricket کھیل رہے ہیں اور جو perform کر رہے ہیں ان کا ناسیلیکٹ ہونا ڈاک ایک 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 ہاں میں ست رہو ہے ہارش جب آیا نا پرس کلاس cricket میں اس نے regular اپنی کھیلی ہے ایک base بن جاتی ہے اس کے بعد میں دو سیزن اچھے کیلے ایک سیزن میں چار سو بھی کیے تھے لیکن سات میچ میں اس نے چار سو کیے اس کے بعد بال انگوٹے پہ لگی ہے اس کے بعد first class نہیں کیلے تین چار میچ باقی تھے تو یہ issue first class cricket میں ہی شروع ہو گئے تھے تو یہ چیز دیکھنے پڑے گی کیونکہ history اگر دیکھ exactly اب اس طرف آگے جو کہ آپ نے جو لمبی ریس کی بات کیے لمبی ریس کی بات نہیں ہے بڑے میچ کا player ہے یا نہیں ہے بڑی جو میچ ہے وہ ٹیسٹ کرکیٹ ہی ہے اور اس میں fulfill کر رہا ہے کیونکہ weight کرتا ہے بال کا اور دیکھیں باہر والی بال کا ہر ایک کو problem ہوتا ہے ابھی تو کتنے پانچ ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے پانچ چیسٹ میچ کھیلے ہوں گے ہاں جی اتنے ہی کھیلے ہوں گے یہ پوری یہ یہ پانچ ٹیسٹ میچیں پھر تین ساؤت آفریقہ میں میچیں اگر پورا کھیلتا ہے تو یہ پاکستان یہ پرفارم اگر کرتا ہے تو پاکستان ٹیم کے لیے اچھا ہے لیکن چار نمبر پہ میں سجیشن نہیں دوں گا یا سو ضرور کی ہے چار نمبر پہ اصد کو چار پہ لائیں گیا اصد کو چار پہ یا بابر کو چار پہ کھلنا پڑے گا وہ ٹیکنیکلی کی بات نہیں ہے لیفٹ انڈر گئی یہ زیادہ تر بال کو ویسے دیکھنے میں روکنے میں کمپیکٹ لگتا ہے کہ اچھا روک رہا ہے لیکن تھوڑی سی بال موو ہوتی ہے تو اس کو جاتا ہے اور یہ اچھا وسیم بھائی جب انہوں نے ابھی بات کی بابر آزم کی بابر آزم کا یہ چودوان ٹیس میچ ہے جو کہ میں نے پچیس بنا دیا تھے جس میں میں نے بھکتا پھر سوشل میڈیا میں میں نے اپولوجائز کیا لیکن پھر بھی لوگوں کو تکلیف ابھی تک جاری ہے یہی تو چام ہے نا یہی وہ پھر بھی تکلیف جاری ہے مطلب ان کو میں نے کہا جب بھائی گلتی ہو گئے لیکن نہیں وہ آپ کو پتہ نہیں کہ ہم ہم ہے ایمیز جو وہ چاہتے ہیں وہ ہی آپ کر رہے ہیں باہر باہر تسکر ہے اٹھارمہ جو ان کے اٹھارہ اننگز ایسی ہو گئی ہیں out of the twenty six innings then he hasn't crossed twenty five run out ہو گیا یہ کہ run out ہو گیا fine یہ protect کریں گے اچھی بات ہے he is a quality player اور اس نے proof کیا ہو ہے کہ وہ world reckoning میں ہے when it comes to shorter version do you really think that we are investing in a right way in بابا رازم in test match cricket only in test match cricket آپ کے پاس کیا اور options نہیں ہیں back home options اس طرح تو بہت ہیں آپ کے پاس لیکن ان کی میرے خیال غالباً دو first class hundred's ہیں ایک دو سو ہے جو لیکن investment جب آپ کسی چیز پہ کرتے ہیں پھر آپ کے پاس ساری details ہوتی ہیں گر business میں بھی آپ investment کرتے ہیں تو آپ کے پاس تو minor details بھی ہوتی ہیں کہ یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے ابھی تک تو اس کا batting order ہی نہیں ہے تو آپ investment کیا کریں بابا رازم نمبر تین player بنائیں گے نمبر چار بنائیں گے ملکل ٹھیک پانچ پھے کے لے گا اچھے بھی گے لے گا یا آپ نے صرف کھلانا ہے تو اس کو اگر آپ invest کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں potential ہے کہ وہ لمبی cricket کھیل سکتا ہے تو اس کا batting order sort out کریں کیا وہ لمبی cricket کھیل سکتا ہے فور ڈے فائی ڈے کھیل تو کوئی بھی سکتا ہے مطلب جس مقصد میں میں پوچھنا چاہ سے آپ نے حارس کا categorically کہا ہے کہ کہ yes وہ test match کا player ہے is bابا رازم meant for test match cricket دیکھیں محنت کرنا ہوگی اگر آپ کہہ دیں کہ یہ you can walk into the test cricket وہ ابھی تک وہ نہیں کر سکا ہے محنت اس کو کرنا ہوگی تھوڑی سی technique شہدہ test matches میں you haven't been able to decide کہ وہ three تین number کا چار number کا وہ investmentی ہو رہی ہے نا کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے وہ چیز کو آپ کو نظر رہا ہے وہ تو آپ نے حارس کو کھلائی اس لیے تھا کہ بابا رکے چاہ fracture ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور آ کے perform کر دے so let us let me be honest آپ بات کریں نہ کریں مہدو کروں گا آپ جس طرف جا رہے ہیں آج فواد عالم کی بر ڈے بھی happy birthday happy birthday فواد عالم ماشاءاللہ آپ بھی تیتیس کے ہوگیں کوئی بات نہیں ہے اپنا بلال عاصف بھی تیتیس ہی کے اس سے آگے جا رہا ہے تو اکثر جو لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے اور مجھ سے آج بھی لوگوں نے پوچھا ہے social media پہ بھی دیکھیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ان conditions میں is falling against فواد عالم کھیلتا تو کیا وہ century بناتا کہ نہیں بناتا جواب آپ کو پتا ہے بناتا ہے اور دوسری بات مزید یہ ہے رضاق بھائی کہ پی سی بھی happy birthday کر رہا تو کہہ رہا ہے کہ debut میں saw کیا تھا اس کے آگے یہ بھی لکھ دیں کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا anyways آپ کیسے دیکھتے ہیں بابر عظم کو اور haris shuhail کو in this test line up دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ یہ دس سال میرے انڈر کھیلیں exactly will test ہارس اور بابر دونوں کھیلیں دس سال جی اوکے اور میں سمجھتا ہوں جتنا جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا ٹھیک لیکن میچ سات کھیلیں وہ دس سال میں دس سال میں سات میچ کھیلیں کم کھیلتے ہیں نہیں تو لیکھیں بابر عظم میرے پانٹے بو سے test player ہے اور haris test player ہے اچھا بابر نہیں دونوں ہیں اور ان کی جو ٹکنیک ہے یہ soft hand سے کھیلتے ہیں اور patience بہت زیادہ ان میں اور بڑا closing کو میں نے واج کی ہے ون ڈے میں یہ کوشش کرتا ہے جیسے ون ڈے کرکٹ ہوتی ہے ویسے کھیلنے کوشش کرتا ہے اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے جلدی باری آجاتی ہے نیچے کھیلنا ہوتا ہے on the up کم کھیلنا ہوتا ہے اور شروع میں ابھی آپ اس کے محجد دیکھ لیں جب اس on the up کھیلنا شروع کیا کوشش کرتا ہے یہ اس کے chance ہی زیادہ ہوتے ہیں اٹھونے کے ٹک اور جب بھی اس کو پتا چل جائے کہ یہ پچ ایسی ہے جس میں سنگل سنگل کرنی ہے تو یہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے ٹک اور کافی اچھا ہے رسٹ میں ہر طرف کھیلتا ہے یہ اور haris کا یہ شروع سے جب یہ زیکٹی بیل میں آئے تو خاص طور جیسے راشہ بی نے کہا ٹریننگ میں ان کا کوئی زیادہ فوکس نہیں ہوتا haris کا زیادہ سی یہ ہوتا ہے کہ جی بچ میں مجھے کھلائی جاؤ اور اس نے جس سیزن میں چار سو کی ہیں وہ مائی کپتانی کر رہا تھا تو اس نے بہت اور سٹینڈنگ بیٹنگ کی اور یہاں پہ ہماری ٹیم پانچ ہوت ہو جاتے تھے تیس پہ تو یہاں وہاں پہ یہ پچاس بھی کرتا تھا سو بھی کرتا تھا گراسالی پیچھے پہ اور بڑا سیدھا کھیلتا تھا بہت خوبصور کھیلتا تھا سوائے پیچھے کی گین اور بالکل راشہ بھائی کہ میں اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ جو پلیئر محنت نہیں کرتا وہ پھر بڑا پلیئر نہیں بن سکتا وہ پھر ایبریج پلیئر بن جاتا ہے جسے ٹرنلوکر محنت بھی کرتا تھا کولی اب محنت زیادہ کرتے ہیں تو ان کے نام دیکھ لیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اسی طرح محنت کرنی چاہیے اگر اس کرکڑ میں سروائیو کرنا ہے پانسو پچاس محنت تو کرتا ہوگا پانسو پچاس ہونا ہے پاکستان ٹیم میں جا کے محنت تو کرتا ہوگا کہ اگر وہاں باہر ہو جاتا ہے آپ کا ایمان باہر ہو جاتا ہے جنید باہر ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ بھی وہی لاغو ہوتا ہے اس پہ لاغو نہیں ہوتا ہے یہ فیٹنس نہیں نہیں اس نے امپروومنٹ کی ہوگی اپنی روٹین بہتر کی ہوگی لیکن ابھی بھی مارجن ہے اگر آپ لیکھتے ہیں ہارس کی اس طرح کی تو نہیں لگ رہی تھی سسٹینیبلیٹی والی بریلینٹ کھیل ہے لیکن سسٹینیبلیٹی والی فٹنس تو نہیں لگ رہی تیسٹ کرکٹ میں یہ ہے کہ تھوڑا سا سی فیلر بھی ہیں سلپ میں کیچیز بھی اچھے پکڑ دیکھیں اچھی بات دیکھیں میں نے اسے کبھی چھکا مارتے نہیں دیکھا اور اب ٹیسٹ میچ میں چھکا مارتا ہے صرف کوش کو دکھانے کے لیے کہ ٹی ٹون ٹی میں بھی مجھے آپ کبھا جی ریشد بھائی کمنگ آن ٹو آور چیمپئن بیٹسمنٹ جو کل بھی میں آپ سے آف ائر شاید پوچھ رہا تھا کہ ازر بیس بیٹسمن ہے یا اصد شفیق ہے اور شاید آپ لوگوں کا کنسنسس تھا کہ ازر کی پرفارمنسز کی بیسس پہ ٹکنیکز پہ ازر ہے آج اسی پہ آٹ ہوئے اصد اور اصد ہی شاید تھے جو اس اننگز کے کو کنسپچولائز کر کے تو آج آکے پرگریسیولی شروع کیا انہوں نے وانہ ہمیں کوئی سمجھ آنی رہی تھی کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں دوی ریلی تینک کہ اصد کا آؤٹ ہونے میں بھی اسی چیز کا دخل تھا کہ ہی وز لائک گوئنگ فاردہ رنز آہ نہیں ڈون ریگولر بولر آگیا تو اس پہ کوئی بھی آؤٹ ہو سکتا ہے اور وہ آؤٹ ہوگا اس کے اوپر یہاں پہ سوڑا داست کو سوڑا سائٹ پہ رکھتے ہیں کرکٹ کی بات کر لیتا ہم پہلے آپ نے لیب و شاخنے کو نون ریگولر کہہ دی ہے وہ بقاعدہ آئیٹم کرتا ہے وہ بقاعدہ کرتا ہے پہلی ٹیسٹ ویڈڈ ہوگی لیک بریک مارتا ہے جہاں پہ سلو ٹرن ہو رہا ہے یا ہلپ نہیں مل رہی سپننرز کو وہاں پہ یہ ریمپا کو اگر لے کے آتے ہو زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے ہم لوگ سپیگل کرتے ہیں ریسٹ سپننر آج کل سکسپول ہیں تو لیفٹ آم سپننر یا لیتن لائنر تین سپننر بھی کھیل دکتے تھے ان کے پاس جو جگہ تھی ان کے پاس وجہ یہ ہی ہے جب لیگ سپننر کی ہلکی سی بریک ہوئی ہے باقی اتنی زیادہ بریک نظر نہیں آئی باقی اساس شفیق نے اچھا اسٹرائٹ لیا بڑی خوبصورت اسٹروٹ کل ہے ہاریس نے بھی انسائیڈ آؤٹ بھی مارے سیدھے بھی مارے اچھے ڈرائیو مارے اساس شفیق کے کچھ شوٹ بہت اچھے تھے کٹ انہیں ایک بہت خوبصورت مارا اس کے بعد اسی بولر کو اندر لے کے آئے بیچ میں بول کروائی اور نکل کے یوسف کیونکہ یوسف ان کے پاس ملہ پلئے رہے ہیں اور کوپی کی کہ وہ جس طرح سے مارتے تھے میڈوکٹ چوکا بھی مارا ہے انسائیڈ آؤٹ جس میں گرنے والے بھی تھے ایکٹرک آور میں مارا ہے تو اچھے بیٹنگ نظر آئے ایک کچھ بول ہے ایسی تھی فلائٹ سے کی تو نکلے اور وہاں پہ روک لی ہے عمومن ہمارے جو پلئے نکلتا ہے انٹرنیشنل میں بھی نکلتا ہے تو مارتا ہی ہے وہ بولر سے کھیل رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ واقعی میں وہ بولر کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ایسے پلئے شارپ مائن سے بڑے شارپ ہیں اور بیٹ لگ ہو گئے آؤٹ ہو گئے ورنہ بڑا سوار لگ رہتا ہے کہ آس کے لگ رہا ہے اصد اور ازر میں شاید یہی فرق ہے کہ یہ زیادہ کرکٹنگ سیوی ہے مائنڈ وائز جیسا ہے ابھی بولا راشد بھائی نے اور ازر جو ہے وہ ٹیکنکلی بیٹر ایکوپٹ ہے دیکھیں اس میں دونوں کی ایک پوزیشن آپ دیکھتے ہیں تو زمین اصدرن کا فرق ہے کیونکہ فیڈ پلیسمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے بال کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے بالرز ڈیفرنٹ ٹائپ پہ لگے ہو گئے سلور بولر ہوں گے لیکن اسد اصد وز اوان ٹوڈے جب وہ آیا ہے تو اس نے مومنٹم چینج کیا ہے گیل کا پیس بڑھائی ہے جس کا فائدہ ٹیم کو بھی ہوا ہے ہاری سویل کو اس کا زیادہ فائدہ ہوا اس کے بعد ہاری سویل بھی تھوڑا پالسٹیف کھیلنا شروع ہوا تھا تو اسد چار پانچ نمبر ہی سوٹ کرے گا نمبر تین پہ بھی کھیلاتا ہو تو اگر آپ کو جانتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو سوٹ یہی نمبر کرے گا ای نو کہ اس کو سوٹ یہی نمبر کرے گا ای نو کہ اس کو سوٹ یہی نمبر کرے گا ای نو کہ ٹیم بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے نمبر فور میں ہی یہ کھیلے گی جی اسد چفیق دیکھیں کافی آہ اب تو خیلے اسٹیبلش ٹیسٹ میں ہی رہی ہے اور دیکھیں ساکھ ٹیسٹ ہو گئے پرفارمنٹ بہت اچھی ہے سٹڈی پلیئر ہے لیکن ای بریج اتنی مزے گی نہیں جسنا اسد کا کیلبر ہے ہی اس انڈر فورٹیز نمبر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ای بریجی سے نمبر تین چار پانچ کے نمبر کے ای بریجز ہائی ہوں گے ملے ہی اس انڈر فورٹی وچھ ای ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا کہ جتنا وہ پرفارمنٹ ہے پاکستان کے لئے ہاں نہیں بڑا اچھا دیکھیں ٹیسٹ جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹ پلیئر یہ وہ ہے اور پی ایسل میں ہمیں اوپن بھی کرتے ہیں میرا در خیال ہے کہ ونڈے بھی کھلالو تو یہ بہتوں سے بہتر ہوگا نہیں ٹی ٹی ونڈی میں پی ایسل میں اوپن بھی کرتے ہیں پر ہے بیسیکلی ٹیسٹ پلیئر ٹھیک اور ان کو ٹک کر دیتے ہیں ان کا باکس ٹک ہو جاتے ہیں جی جی یہ ٹیسٹ پلیئر ہے سرفراز کا کیا کرنا ہے اب پرسنال فرم کا رن اوٹ ہوئے ڈاوٹ یہ اب رن اوٹ ملہ رن اوٹ کیا رن اوٹ نہ اوٹ ہوتا ہے جی رن اوٹ نہ اوٹ ہوتا ہے رن اوٹ وہ کہا ہوئے بابا رازم رن اوٹ ہوا بھائی دونوں رن اوٹ ہوئے غلطی دونوں کی ہے بٹ اینی ویز سرفراز کو تو اب اپرچونٹیز بھی ملیں تھی ون ڈیز میں بھی ایشیا کپ میں بھی یہاں پہ بھی اپرچونٹی تھی to bring himself back into his stride آ نہیں پا رہے جسنا انہیں ایسے بیٹس منٹ کیا تھا بلکہ شاہی یہ پرفر ہوئے تھے ادنان اکمل پہ تو اس وقت چوٹ لگی اور وہ باہر ہوئے ساٹ کر کے وہ باہر ہوئے تھے ادنان اکمل پہ تو پیپل لیکن انہوں نے کیونکہ رنز اتنے کر دیا تھے پرفارم اتنا کر دیا تھا وہ ٹیس میں ہم جو تین سو دو کر کے جیتے تھے وہاں سے پھر بعد میں کپتانی بھی آگئے اب سمجھ نہیں آرہی کہ پرفارمنس کہاں پہ ہو رہی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کافی انڈر پریشر ہے from منجمنٹ پانٹ او اس سے کیونکہ ہر کپتان کی ایک اپنی عزت بھی ہوتی ہے اور اس کی اپنی ایگو ہوتی ہے اور وہ چاہتا بھی ہے کہ میں پلیئرز کو اچھی طرح یوٹلائز کر سکوں اور کچھ کاموں میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہو وہ نہ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کے اوپر برڈن بن جاتی ہیں کہ جب آپ کی اچھی انڈرسٹیننگ منجمنٹ کے ساتھ نہ ہو تو پرفارمنس افیکٹ کرتی ہے یہ پاکستان ٹیم میں اگر آپ نے کسی سے بھی کہتے ہیں کہ کسی کو پرفارم پرفارم نہ کرے ایک ورڈ بول دے تو اس کا ہوسکتا ہے کہ وہ کبھی پرفارم ہی نہ کر سکے تو اتنا فیٹ کرتی ہے یہ باتیں تو میں سمجھتا ہوں ان جیسوں کو نہیں کرتیں ہر ایک کو نہیں کرتیں کچھ جو ہیں وہ سنسٹیب ہوتے تو وہ ریاکٹ کر جاتے ہیں بیٹ جاتے ہیں کچھ اسی کو پوزیٹیویٹی لگتی ہے جیسے جاوید بھائی تھے راشد بھائی وسیم اکرم مہین خان جاوید بھائی تو آگے سے الٹا آتے تھے نا پھر لیجنڈ بھائی انجی نے بھی یہی چیز تھی بیٹھتا نہیں تھا جتنے بھی ہمارے یہ پرانے پلیئر ہیں یہ ان پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی تھی چیزیں یہ ینگ سر پہ زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ کسی کو بھی آپ کہہ دیں تو وہ کچھ سینسٹیب بھی ہوتے ہیں تو وہ بڑی فیٹ کرتی ہیں اور آپ پھر اس میں دل نہیں کرتا آپ کو پرفارم کرنے کا جناب یہ اپرچونٹیز تو نہیں کہہ سکتے ہیں اپرچونٹیز تھی ان کے پاس اپرچونٹیز تھی ان کے پاس اگینسٹ زمبابوے ویسٹرن ڈیز آئیلینڈ جو وہ سیریز تھی اب میں بھی آپ رگریٹ پڑا کر رہا ہوگا سرپراز کہ وہاں پہ اس کو جہاں پہ اپرچونٹی اس کو کریٹ کرنی چاہیئی تھی اوپر آنا چاہیئی تھی اوپر آنا چاہیئی تھا رنز آپ کی بیلٹ نیچے ہوں تو آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ کپتانی کی شیلڈ میں بہت زیادہ سا رائب نہیں گئے ایکزاکٹلی تو ایک تو فارم بھی آپ کی چلتی رہتی ہے دوسرا آپ سٹیٹس بھی آپ کے بہتر رہتی ہیں تو یہ بھی وہاں پہ تھوڑا سی غلطی کر گیا دو میچوں میں اس کو آنا چاہیئے تھا ایک آپ سو کیا اور اس نے ہوتا تو شاید اتنے زیادہ کوشن مارکس نہ آتے کیونکہ وہ میچز تو صرف آپ کو جو نئے لڑکے کھیلے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جو پاکستان کے جیت نظر آ رہی ہے اور جیسے ہی ہارنا شروع آپ کرتے ہیں پھر تو وہ اینک سب کی مہاجاتی ہیں لیکن بہت آپ کی صحیح ہے کہ جب تک آپ جیت رہے تھے تو کیپٹنسی کی شیلڈ چل رہی تھی لیکن اگر آپ دیکھیں تو ویکٹ کیپنگ بھی آفٹر ہی ایس بین مطلب ایلیویٹی ایس کیپٹن تو ان کی کانسنٹریشن اس طرح فوکسٹ نہیں ہوتی ہے اب میں آتا ہوں اپنے بھائی لوگوں پہ لگتا نہیں آج پاکستان ایک سو بیاسی پہ ہوت ہوگی آج اسے چار سو نہیں آپ یہ بتائیں گے اس فورمٹ کی بات کی جاری ہیں یہاں پہ پرفارمنس کی بات ہیں کون سی فورمٹ کی بات ہیں میں تو وائٹ بول زیادہ وائٹ بول میں دیکھیں جب سرفراز کو کپٹانی ملی تو پاکستان آٹھویں نمبر پیدا نمبر پہ جا رہا تھا ایٹی نائن پاکستان کے پوائنٹ سے اور آج ایک سو ایک پوائنٹ ہے بارہ پوائنٹ لے کے دیئے ٹیم نے وہ سرفراز نے پاکستان کی ٹی ٹی ٹوئنٹی وائٹ بول میں نمبر ون ٹیم ہے تو یہاں جسٹیفائی کیپٹنٹی ہو جاتی ہے سوائے ایشیا کپ کے ایشیا کپ میں ہم نے غلطیاں کتنی کی ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے کہ آپ سمجھے یہ بھی ایشیا کپ میں آئی گی تو وہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو ٹیسٹ میچ دو ٹیسٹ میچ ہارے وینڈ جس کا گلہ مجھے ساری زندگی رہے گا اور ادھر جو بولر اچھا نہیں تھا وہ آج ہم نے ٹیسٹ ایبیو دکھ رہا ہے وہ ہی بولر دیکھیں نا اب کہ وہ جو دو ٹیسٹ میچ اس ہیں نا ہم جیت کے آئے چیمپئنز ٹروفی اس کے بعد جو پاور سرفراز جو نظر آ رہا تھا آپ کو سکریم کے اوپر جو ینگ پلئر کو ساتھ لے کے چل رہا تھا اور جو بول رہا تھا ایڈوائز کر رہا تھا یا جو بات کر رہا تھا وہ مان رہے تھے پلئر یہاں آکے آپ دائر سے باتیں مینجمنٹ کے ہاتھ پاو ہو گئے کہ ہم چیمپئنز ٹروفی جیتے ہیں تو کچھ سیلیکشن ایسی ہوئی کچھ ریجیکشن ایسی ہوئی پلئنگ ایلیون جو بنی ہے آپ کے سامنے وہ دو ٹیسٹ ہارنے کے بعد جسٹیفائی نہیں کرتا یہ پلئنگ ایلیون کیسی بنی تھی خیر اس کے بعد اگر آجاتے ہیں پھر ہم اتنیا ہیویلی سیریز کھیلے نہیں صرف ہم نیزیلینڈ میں ایک تگری سیریز کھیلنے گے جہاں پہ ہم ہارے وہ پوری ٹیم کی پرفارمنسی خراب رہی ہے ہم ٹی ٹوئنٹی میں بھی ہمیں لگ رہا تھا ہم ایسی آ رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی ہم نے کمبیک کیا اور اس کے بعد ہم دوبارہ نمبر ون کی سپورٹ پہ آ گئے ایشیا کپ بلکل سب پلئر کے لیے خراب تھا اس میں یہ کہ ہمارے سینئر پلئر کو جو نکالا گیا وہ غلط کیا اب سرفراز ہی ہوگا جو حفیظ کو لینے والے ابھی باتیں بہت آ رہی ہیں لیکن کپتان کی مرضی سے پلئر نکلتا ہے کپتان کی مرضی سے پلئر حفیص آتا ہے اتنا آپ کو پتا ہونے چاہیے ایک دو پلئر چونکہ ایشیا کپ ختم ہوتا ہے تو سوشل میڈیا میں دیکھتا نہیں لیکن آپ کی زمانی سنتا تو اندازہ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا میں شوئر ملک کی کپتانی کے اوپر چل رہی تھی تو مینجمنٹ یا سرفراز کی مووو جو دیکھیں وہ حفیظ کو لینے کی کتنی اچھی رہی اس نے سوک کیا شوئر ملک بین پیچھے چلا گیا اب کپتانی کی دور میں اگر سرفراز کو کچھ ہوتا ہے کون ہوگا شوئر ملک نہیں ہوگا حفیظ ہوگا تو حفیظ اور سرفراز اگر مل کے ٹیم کو چلائیں گے تو بالنگ بھی کرتا ہے اچھی بیٹنگ بھی اچھی کر رہا ہے تو پاکستان ٹیم کا فائدہ ہوگا ساتھ میں حضر علی بھی آجاتا ہے سونے پہ سا ہوگا اب آپ کا میں اگر ترہ کروں نا تو یہ دونوں پائے بریک لیلے پانی وانی پی لیں کیٹل بورو اچھا لیں بریک لیتے ہیں کیٹل بورو اور ایلنگ برث دونوں ایک ایک مرتبہ اب محمود حفیظ کو فارق کر چکے لیکن اب نہیں کریں گے ان کو پتا ہے وہ آپیس آجاتا ہے یہ بہار ہے جی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد